اسلام علیکم ناظرین آج کا جو پروگرام ہے میرا یہ بہت زیادہ پرزور فرمائش تھی میرے ویورز کی طرف سے میرے فرینڈ سرکلز کی طرف سے کہ جی میں اسرائیل اور فلسطین کے اوپر کوئی پروگرام نہیں کہا رہا میں نواز شریف اور عمران خان کے متعلق پروگرام کرتا ہوں پولٹیکل ایشوز کے اوپر پروگرام کرتا ہوں میں گائی کا پروگرام کرتا ہوں لیکن میں اس ایشو کے اوپر بات کیوں نہیں کہا رہا جو کہ ایک سب سے بڑا سنگین مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں وجہ یہ تھی پروگرام نہ کرنے کی کہ ہم لوگ زندہ جو ہیں نا مردہ پھیر رہے ہیں زندہ ہونے کے باوجود ہم لوگ مردہ پھیر رہے ہیں ہمارے ضمیر مر چکے ہیں ہم بے حص ہو چکے ہیں یا سیدھے الفاظ میں کہوں کہ ہم لوگ بے غیرت ہو چکے ہیں جتنے مسلمان ہیں تو اس میں جو ہے نا کوئی کسی قسم کی مضاہکہ نہیں ہے اس بات میں یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی غلط الفاظ کا استعمال کیا پروگرام نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید نہ ایسے تلخ حقائق کا انکشاف کروں یا ایسے الفاظ کا استعمال کروں جو کہ بہت سارے لوگوں کو بہت سے صاحب اقتدار حلقوں کو ناگوار گزریں لیکن کیا ہے کہ چلیں جی آج پروگرام کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں میں کسی قسم کی کوئی تصاویر یا ویڈیوز وغیرہ شیئر نہیں کروں گا فلسطین کی غزہ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک جنگ کے اندر جو ہوتا ہے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ ملک دوسرے ملک کے ساتھ کرتا ہے وہ سب کو پتا ہوتا ہے اس کے جو مناظر کشی ہے نا منظر کشی کہہ لیں کہ وہ میں نہیں کروں گا اس کی میں سیدھی اسی سٹریٹ فارورڈ بات کروں گا میں نے کوئی ایسا کانٹینٹ نہیں لکھا اس پروگرام کے لیے جو بھی میرے دل میں ہے جو بھی حقائق میں جانتا ہوں میں وہ آج آپ سے بات کروں گا بات یہ ہے کہ دنیا میں نا دو سو پانچ ممالک ہیں جن کی کل عبادی ہے تقریباً آٹھ بلین اور اس میں جو یہودی ہیں جیوز جو ہیں وہ ہیں تقریباً ون پوائنٹ سکس میلین ون پوائنٹ سکس میلین اور کل عبادی دنیا کی جو ہے نا اس کا تقریباً یہ بنتے ہیں پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ اور عیسائیوں کی تعداد بھی کافی ہے تقریباً دو شارعہ تین آٹھ بلین ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے مسلم ممالک دنیا میں کل ففٹی سیون تقریباً مسلم ممالک ہیں جو کہ سارے کے سارے او آئی سی کے میمبر ہیں اور مسلمانوں کی تعداد ہے ایک شارعہ آٹھ بلین جو کہ چوبیس پرسنٹ بنتی ہے یہودیوں کی جو تعداد ہے وہ بنتی ہے پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ اور جو مسلمانوں کی تعداد ہے پوری دنیا میں وہ ہے چوبیس پرسنٹ پوری دنیا کے دو سو پانچ ممالک میں سے ستاون ممالک ایسے ہیں جو کہ مسلم ممالک ہیں اور ان ستاون کے ستاون جو ہیں یہ او آئی سی کے میمبر ہیں اور اس میں سے مزے کی بات یہ ہے کہ ستاون میں سے ففٹی سکس میمبر جو ممالک ہے نا چھپن ممالک وہ یونیٹیڈ نیشنز کے بھی میمبر ہیں اب ان ستاون ممالک میں اٹھالیس ممالک مسلم ممالک ایسے ہیں جو کہ بڑے ممالک ہیں چھوٹے ہی میجورٹی نہیں ہیں ان کی اور بڑے سٹرونگ میجورٹی رکھتے ہیں وہ اپنی اور جو ان کی معیشت ہے بڑی مستحقم ہے ان کے پاس ہر طرح کی فوج ہے ہر چیز ہے تو کیا یہ ستاون ممالک اشاریہ سیفر دو پرسنٹ کے جو جہودی ہیں ان پہ کابو نہیں پا سکتے میں کہتا ہوں کہ لانت ہے ان ستاون کے ستاون ممالک کے اوپر ان کے یہ مسلمان ہونے کے اوپر جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا کلنک ہے بہت بڑا دھبا ہے اور ان میں جو میں خاص کر پاکستانیوں کی بات کروں گا کہ پاکستانیوں کے اوپر اس وجہ سے جو ہے نا تنقید کی جا رہی ہے یا کروں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باتوں کی حد تک بہت ہے ہم سوشل میڈیا فیس بک ادھر ادھر بڑی پوسٹے شیئر کریں گے کہ جی ان کا بائیک آٹ کر دو ان کی ان پروڈکٹس کا بائیک آٹ کر دو حقیقت میں کتنا ایک بائیک آٹ کیا جا رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا تو خالی ہمیں بولنے سے یا تنقید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں عمل کرنا ہوگا اور کیا فائدہ ہے ہمیں اس OIC کا جس میں جب ایک غزہ کے لیے جب فلسطین کے لیے اجلاس ہو تو ہمارے اس میں سے 23 ممالک یا 24 ممالک جو ہوں وہ اختلاف کر جائیں اس کے خلاف ایکشن لینے پہ کیا فائدہ ہے ہمارے اسلامی ممالک کو ایٹم بم رکھنے کا ہمارے اتنے احتیاروں کا ہمارا اربوں روپے کے حساب سے بجٹ ہوتا ہے بیلینس آف ڈالرز میں بجٹ ہوتا ہے ممالک کا کہ جی ہم اپنے دیفینس سسٹم پہ لگا رہے ہیں ہم اپنی آرمی ہوتی ہے اس کے اوپر لگا رہے ہیں ہمیں ایسی فوجوں کا ہمیں ایسے دیفینس سسٹم کا میزائلوں کا ہتیاروں کا کیا فائدہ ہے میں کہتا ہوں کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہٹلر کو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ذاتی طور پر میں نہیں ایسا کرتا لیکن آج میں کہوں گا کہ ہٹلر بھی گناہگار تھا کہ اس نے وہ بیس ہزار جہودی چھوڑے کیوں اس نے صرف اس لیے چھوڑے تھے کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے انہیں کیوں مارا اسے ان بیس ہزار کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اور جہاں تک ہم بات کریں اکثر بات کریں نا کسی معاشی ایکسپرٹ سے جو معاشیات کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہودی انہوں نے پوری دنیا کی ایکانومی کو جو ہے نا ہولڈ کیا ہوا یہ نہ ہوں تو ہماری دنیا کی جو ایکانومی ہے نا ہل جل جائے گی یہ کیسے ممکن ہے جتنے مسلم ممالک ہیں کیا یہ گریب ممالک ہیں عربوں کے پاس کم پیسہ ہر ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کی ٹانگشی کھینچنے میں لگا ہوا اور غداری کی بات کریں تو ہمارے مسلمانوں میں تو شروع سے ہی غدار رہے آپ کوئی سا بھی دور دیکھ لیں ماضی میں کبھی بھی کوئی سی بھی کسی بھی حکومت کو دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے دور سے لے کے آج تک دیکھ لیں جو ہماری تاریخ ہے نا غداروں سے بھری بھی ہے پتہ نہیں ہے ایسی کیا ہمیں آ رہے ہیں اندر لالچ اور حویس ہے کہ ہم چند جو ٹکے ہوتے ہیں ان کی خاطر بیک جاتے ہیں تو ہم نے کیا جنگ لڑنی ہے فلسطین یا کشمیر کے لیے تو وہ ان بچوں کو جن کو آکسیجن مہیا نہیں ہے ان کی ویٹر مہی اثر نہیں ہے ان لوگوں کو جن کو دوائے موجود نہیں ہیں جن کی وہاں پہ جو ڈیڈ بارڈیز ہیں وہ گلنا سڑنا شروع ہو گئی ہیں انہیں تتفین کے لیے جگہ نہیں دی جاری ہے ایمبولینسز کے اوپر اور ہم کیا کہا رہے ہیں ہم صرف جو ہے اتجاز کار رہے ہیں ہم زبانی جو ہے باتچیت کار رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں جنگ بندی کیجئے دو دن کے لیے تین دن کے لیے ہم کیوں نہیں اس جنگ کا خاتمہ کرنے کی طرف آ رہے ہیں ہم کیوں نہیں اس دباؤ کو بڑھا رہے ہیں کہ یہ جنگ مکمل ختم کیجئے یہودیوں کو ان کی اوقات زیادہ لائی جائے تو یہ بات ہے کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں یہ وہ جو یہودی ہیں وہ اپنی طرف سے اپنی وہ آخری جنگ لڑے ہیں جو ہے نا فلسطین کو ختم کرنے کی غزہ کو ختم کرنے کی اور ظلم کی بربریت کی جو ہے نا انتہا کر دی ہے اگر اب بھی جو ہے چوبیس ویسد عبادی جو کہ مسلمان ہے دنیا کی وہ کچھ نہیں کرے گی تو پھر کوئی فائدہ نہیں مسلمان کہلانے کا اور ہم لوگ آخرت میں کیا جواب دیں گے اس کے متعلق میں کوئی اشتعال پھلانا نہیں چاہتا یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا لیکن بات حقیقت کی ہے میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں بحیثیت مسلمان کہ جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے وہ ہم لوگ نہیں کر رہے بلکہ کسی بھی ملک کو دیکھیں مسلم ملک کو کوئی بھی مسلم ملک جو ہے وہ اپنی فرائس کو جانا صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا اور ہونا کیا ہے کہ ابھی تو ہم ٹی وی ڈیوز ٹینلز کے اوپر دیکھ لیتے ہیں جی غزہ میں یہ ہو گیا غزہ میں یہ ہو گیا غزہ میں یہ ہو گیا تو آنے والے وقت میں وہی ہوگا ہم ہفتہ دس دن جو ہے یاد رکھتے ہیں اس کے بعد ہم چیزیں بھول جاتے ہیں اور اہی بات میں یہ کہوں گا کہ ہماس کی اگر ہماس اس وقت مضامت کر رہا ہے یا ہماس جو بھی کہہ رہا تو بات یہ ہے کہ جناب اگر ہماس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے یا اتنا اسلحہ نہیں تھا اتنی فوج نہیں تھی تو اس نے پنگا کیوں لیا بات تو سیدھی تھی ہے ہماس کو چاہیے تھا پوری سپورٹ لیتا ہاں جو ممالکوں نے ان سے امداد دیتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں وہ آج کہاں ہیں وہ کیوں نہیں کھل کے سامنے آرہے امریکہ ہے وہ دندناتا پھیرہ اس نے دنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا ہے کہ کوئی ان کی مدد کو نہ آئے انہیں ادھر شام اور لبنان کے اوپر بھی جو ہے حملے اٹیک شروع کر دی ہیں یہ کہہ کے کہ جی وہاں پہ حسب اللہ ہے اور ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم صرف جو ہے قراردادے منظور کہہ رہے ہیں ہم لوگ صرف اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہماری حکومتوں کو جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی قسم کی اور میں تو کہتا ہوں وہ آئی سی کو ختم کرنا چاہیے کہ جب ہم کی اپنی جو ہے نا میجورٹی ہونے کے باوجود اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے یو این میں یا کسی بھی قسم کی دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر انصاف نہیں دلوا سکتے ان غریبوں کو ان مسکینوں کو جو وہاں پہ بچارے شہید ہو رہے ہیں جنہیں بے دردی سے شہید کیا جا رہا جو زندگی کے ہر لمحے کے لیے ترس رہے ہیں جو بیمار ہیں انہیں کیسے قسم کی عدویات یا سہولت نہیں مل رہی اور جسٹس نہیں مل رہا بات تو ہے ہیومن رائٹس کدھر گیا کدھر ہے وہ جسٹس تو اس بارے میں یہ ایک چھوٹا سا پروگرام تھا کوئی خاص میرے پاس لمبی تقریر نہیں ہے کرنے کو تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ غائبانہ مدد بھیجے مسلمانوں کے لیے فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں تشدد ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی مدد بھیجے تو ہمارا کچھ ہو سکتا باقی ہم لوگ تو کسی جوگے نہیں ہیں اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی